جو ہے یہ نشان بلہ جو ہے یہ ہم سے چھین لیا اور بلہ چھیننے کے ناتا سے کسی کو کیتلی مل رہی ہے کسی کو وکٹے مل رہی ہے کسی کو جگ مل رہا ہے کسی کو پیالا مل رہا ہے کسی کو مول مل رہا ہے کسی کو بوتل مل رہی ہے تو یہ مزاق اڑایا گیا ہے یہ آپ نے شیرازہ بکھیر کے رکھ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو ایک کنفیوزن میں کریئٹ کر دی گئی ہے اور ہمیں پارلیمان سے باہر کر دیا ہے تو ہمیں کیا انصاف کی توقع مل سکتی ہے آپ سے اور ہم پچیس کروڑ عوام کی عدالت سے رجوع کریں گے اللہ تعالیٰ کی لاتھی بے آواز ہے ہم پچیس کروڑ عوام کے پاس جا رہے ہیں ہمیں آپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کیونکہ ہم تو آئے تھے شفاف الیکشنز کیلئے لیول پلینگ فیلڈ لینے آپ نے فیلڈ ہی چھین لی ہم سے فیلڈ کو بھی آپ نے چھین لیا تو ہمیں کیا لیول پلینگ فیلڈ اور کیا انصاف بیسر آئے گا سو ہم نے وہ کہا کہ ہم نالش جو ہے اس کو اب مزید نہیں چلا سکتے آپ سے عدم اعتماد کا اظہار کر کے ہم نے وہ واپس لے لیا اب ہم پچیس کروڑ عوام کے پاس جائیں گے اور عوام کا غم و غصہ اور زیادہ اس سے بڑھ گیا ہے اور ہمارے جو فیرست جائے گی فیرست جائے گی کینڈیڈیٹس کی جس پر عمران خان کا مہر لگے گی وہی جیتے گا اور آپ دیکھیں گے کہ دو تیہائی سے زیادہ ہمارے ہی کامیاب ہوں گے ایمین ایز اور ایم پی ایز انشاءاللہ اور یہ تمام تر ان کی جتنی ہی بھی سازشیں ہیں ان کی سازشیں دفن ہوں گی کیونکہ میں نے یہی ارز کیا کہ خدا رہا یہ فیصلہ بھی آپ کا یہ فیصلہ بھی اسی بدنما فیصلوں کی طرح تاریخ میں گنا جائے گا جس طرح باقی کے فیصلوں نے ملک کو تباہ حالی کی طرف دھکیلہ ہے آپ کی جمہوریت کو بھی نسلیں جو ہے اس پہ نقصان پہنچے گا وہ اس کا خمیازہ ہماری نسلیں بھگتیں گی سو اس لیے ہم نے ببانگ دہل سپریم کورٹ میں بھی کہہ دیا کہ عدالت یہ جو ہے اپنی آپ کی نا نا یہ آپ کا جو ادارہ ہے جس کا فریضہ ہے الیکشن شفاف کروانے کا الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ انتہائی بغض اور انا سے بھرا ہوا ہے اس لیے کہ یہ یہاں آ کر انہوں نے عمران خان کو اوپر فرد جرم لگایا جیل میں کبھی سنا ہے دنیا کے کسی ملک میں کہ یہ ایک آئینی ادارہ جو ہے جیل میں چل کر جائے ایک شخص کے لیے فرد جرم لگانا پھر آپ نے امران خان کو آپ نے کمپلینٹ کر کے سزا کروائی اور آج آپ اس کی پیروی جو ہے نواز شریف کا وکیل رکھ کے سپریم کورٹ میں بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان پیروی کر رہا ہے تو ایسے میں اور پھر ہم سے ہمارا نشان شین لیا گیا یہ دراصل نشان پی ٹی آئی کا نہیں چھینا گیا ہے بلکہ یہ پچیس کروڑ عوام کو ان کے جو حق کے رائد ہی ہے اس کو چھینا گیا ہے اس کو چھینا گیا ہے اور یہ بار بار میں نے یہی عرض کیا ہے تو اس لیے ہمیں یہ یقین ہے انشاءاللہ کہ پاکستان کی عوام آٹھ فروری کو جس کو بھی خان حاصل رکھے گا جس کو بھی خان فیرس دے گا انشاءاللہ اسے کامیاب کرائیں گے اور پاکستان کو ہم عوام کو ان کے حقوق دلائیں گے انشاءاللہ اور حقیقی آزادی دلائیں گے یہ بڑا اچھا سوال کیا یہ میں نے سپریم کورٹ میں بتایا میں نے کہا جی ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلمنٹیرین بھی کئی سال ہا سال کئی سال ہا سال سے ہم ایک پولٹیکل ایک الیکٹورل الائنس کر کے تین پیز چار پیز کے اختیار دے کر تیر پر الیکشن لڑتی ہے ہمیشہ لیکن کیا کسی نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلمنٹیرین کا نام لیا ہے ہر کوئی پاکستان پیپلز پارٹی ہی کا نام لیتی ہے اور یہ آئین اور قانون میں اس کی اجازت ہے ہم نے پانچ دن سے ایک ہفتہ پورا لگا پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے ساتھ پارلیز ہوئی بقاعدہ ان کو ساتھ سیٹیں دینا ہم نے کی اور انہوں نے آ کر ہمارے ساتھ معاہدہ کیا کہ جو آپ ہی کی پارلمانی پارٹی ہوگی اور وہی جو ہے اس کے تابعے وہ کام کریں گے اور یہ جب وہ شیخ پورا میں واپس جاتے ہیں سائن کر کے سارے سائن کر کے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ان کے سارے گھر والوں کو اٹھا لیا گیا ہے اور اس کو بھی اٹھا لیا گیا اور پھر کس ڈھٹھائی کے ساتھ ٹیلی ویژن پر لا کر اس کا جو ہے بیان توتے کی طرح رٹا ہوا پڑھ پڑھ کے اس کو سنایا گیا اور آپ نے دیکھا یہ اسی کا شخصانہ ہے جس طرح سے ہمارے ایمین ایز اور ایم پی ایز جو تھے ان کو اٹھا کر اور ان سے توبہ صاحب کے جو ہے کلمات کہلوائے گئے تھے اور ان کی مضمت کروائی گئی تھی نو مائی کی اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کو آزادی دلا کر اور پھر جس طرح سے آئی پی پی بنائی گئی اور جس طرح سے وہ جو ہے خٹک صاحب کی جو پارٹی اس میں سے بنائی گئی یہ ان وہی سکرپٹڈ سا جس طرح سے اسے اٹھا لیا گیا اور پھر یہ دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بددیانتی کہ انہوں نے یعنی وہ فوراں ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیا میں خود ریٹرننگ آفیسر کے پاس بیٹھا ہوا تھا جب میں نے نظریاتی کا دیا تو انہوں نے کہا خوزہ صاحب یہ نوٹیفکیشن آ گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ ایک جو پارٹی بھالا بندہ دوسری پارٹی کے سمبل پر الیکشن نہیں لڑ سکتا ہے لہذا آپ کو بلے باز کا سمبل نہیں دیا جا سکتا اور مجھے انہوں نے کے کا سمبل پرائیوٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر دیا گیا کے فور خوزہ صاحب خوزہ صاحب خان بنتا ہے عمران خان کے فور خوزہ بنتا ہے کے فور کنگ بنتا ہے کے فور کے ٹو بنتا ہے اور کیا ٹرائب بھی بنتا ہے اور باہر کے میرا سمبل جو ہے وہ این اے وان ٹو ٹو سے جو دیفنس اور کینٹونمنٹ لگتا ہے اس میں کی ہے اور میرا جو ہے یہ اور میں نے یہی بتایا کہ ہم تو ایک سمبل لینے گئے تھے انہوں نے پوری جانجا میں دے دی ہے کٹورا بھی دے دی ہے انہوں نے بیٹ بھی دے دیا ہے انہوں نے بستر بھی دے دیا ہے انہوں نے اے کی اے کی اے کی بتا دیا ہے میں نے دیکھیں پلان بی ہم تو میں نے پچیس کروڑ عوام کے پاس کوئی پلان بی نہیں ہے پچیس کروڑ عوام کے پاس ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ سارا جہیل کا سوان آپ کو دیا گیا ہے اس کی حوالے سے کیا کہیں گے اس میں بینگن بھی شامل ہے ساری بینگن بھی شامل ہے بینگن بھی شامل ہے